جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہم لوگ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تھا دوستو آج ہم لوگ آپ کے لیے الفرا گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے ایک ٹیکنیکل ویڈیو لے کے ہیں جس کا پارٹ دس ہے ٹھیک ہے آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے پہلی بھی ساری ویڈیو میں میں نے ایک دس ویڈیو کا کورس تیار کیا ہے جو کہ ڈبل پر لیولی جو ہوتی ہیں میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں مزید اس کے اوپر میں آپ کو سمجھا سک ہوں ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں نے کیسے کیسے یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں ڈیلر الپنیم کے ڈیلر ان کے جو ٹیکیں ہیں وہ بہت بڑے بڑے ٹیکیں ہوتے ہیں اور ان کے ٹیکوں سے آپ لوگوں نے کیسے بچ رہا ہوتا ہے اور یہ میں جتنی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ الپنیم کے حوالے سے جو کہ ونڈو کی ہے یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو کہ گھر بناتے ہیں گھر بنانے کے بعد سیل کرتے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں جو کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے تو ہم لوگ خود مال پرچیز کریں اچھا اور فیبریکیٹر کو پکڑیں اس کو ہم لوگ لیبر ریٹ پہ کام دے کے کام کروا سکیں ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دس فیوٹ اس کی ورثہ آ رہی تھی ایک سو بیس انچیوں میں کنورٹ کروں گا اور چھے فٹ اس کی ہائٹ آ رہی تھی ٹھیک ہے اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہو گئی یہ کچن کی رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ یہ ونڈو لگی ہوتی ہے جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے اس میں آپ کا ہائٹ میں کچھ بھی سائز ہو سکتا ہے ایک دو انچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اگر تو نیچے ہے تو پھر آپ کو اسی کے حساب سے مال پرچیز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں ہمارا جو ڈی سی تیس بھی ہے وہ کس کس جگہ پہ لگتا ہے ڈی سی تیس بھی ہمارا لیفٹ سائیڈ پہ لگے گا رائٹ سائیڈ پہ لگے گا ٹاپ پہ ڈی سی تیس بھی لگے گا اور جو بوٹم ہے بوٹم پہ ہمارا ڈی سی چھبیس بھی لگے گا ٹھیک ہے اور جو جس میں گلاس آئے گا گلاس سیکشن میں ہمارا ایم تائیس ایم تائیس ایم چوبیس لگے گا اور جو جالی ہے جالی پہلا سیکشن ہے وہ ڈی انتیس ہمارا لگے گا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ لوگوں نے کیسے ڈیلروں کے ٹیکوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈی سی تیس بھی ہے اگر یہ ہماری دس فٹ اس کی ورت ہے اور چھے فٹ اس کی ہائٹ ہے پھر آپ کا اس حساب سے مال نکلے گا اور ویڈیو کا پارٹ ٹین نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کی اس حساب سے ونڈو ہے تو یہ ڈی سی تیس بھی ہمیں سولہ فٹ کا یہ ایف ایف فٹ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سولہ فٹ کا ہمیں پیس چاہیے یہ سولہ فٹ کی لیندھ ہوتی ہے یہ ڈیلر سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس میں ڈیلر آپ کو کبھی بھی ٹیکہ نہیں لگا سکتا ہے اور پھر ہمیں ڈی سی تیس بھی کا ایک چھے فٹ کا ہمیں پیس چاہیے یہ بھی ڈیلر سے آسانی سے مل جائے گا تو چھے فٹ کا پیس اس میں بھی آپ کو ٹیکہ نہیں لگا سکے گا اور ڈی سی چھبیس بھی ہمیں دس فٹ کا پیس چاہیے یہ چاہیے تو ہمیں دس فٹ کا لیکن یہاں پہ آپ کو ڈیلر کا ٹیکہ لگوانا پڑے گا یہاں پہ مجبوری ہے ٹیکہ کے علاوہ یہ جو مرض ہے یہ ختم نہیں ہوگا ٹیک ہے ٹیکہ یہاں پہ لگوانا بہت ضروری ہے تو ہمیں چاہیے دس فٹ کا پیس ہمیں ملے گا سولہ فٹ کی لیندھ ملے گی یہاں تو چودہ فٹ کی لیندھ ملے گی ٹیک ہے اور ایم تائیس ہے ہمیں بارہ فٹ کا پیس چاہیے یہاں پہ بھی ہمیں چودہ فٹ کی لیندھ دے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا میں ٹیکہ لگوانا پڑے گا اور ایم تائیس ہے جو یہ بھی ہمیں بارہ فٹ کا پیس چاہیے یہ بھی آپ لوگوں کو ڈیلر چودہ فٹ کی لیندھ ہی دے گا اس میں اور کوئی سلوشن نہیں ہے تو یہ آپ کو اسی حسابشل لینا پڑے گا باقی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کافی بتا چکا ہوں ڈیلروں کے ٹیکے سے کیسے کیسے بچنا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو خود اجازت دے رہا ہوں تو آپ یہاں پہ اگر آپ کی یہ ونڈو کا ایسے سائز آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی قسم کا آپ کو نقصان زیادہ نہیں ہوگا جو کہ ایم چوبیس ہے یہ ہم لوگوں کو بیس فٹ کی لیندھ چاہیے لیکن یہ بیس فٹ کی لیندھ نہیں ہوتی چودہ سولہ اٹھارہ کی لیندھ ہوتی ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیلر کے ٹیکے سے کیسے بچنا ہے تو ہم ایسے کریں گے ہمیں ایم چوبیس کی دس فٹ کی دو لیندھیں آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے ملے گی کیسے ایک ڈیلر کے پاس جائیں گے اسے بولیں گے ایم چوبیس کا مجھے دس فٹ کا پیس زیادہ اور دوسرے ڈیلر کے پاس جائیں گے پھر اسے بولیں گے ایم چوبیس کا مجھے دس فٹ کا پیس چاہیے اور ٹوٹل ہمیں چاہیے ہوگا ایم چوبیس بیس فٹ تو یہاں پہ آپ لوگ ڈیلر کے ٹیکے سے بھائی نے آپ کو بچا دیا ٹھیک ہے اور جو ڈی انتیس ہے یہ ہمیں سولہ فٹ کی پیس چاہیے سولہ فٹ کی ڈیلر سے آسانی سے لیندھ مل جائے گی اور ڈی انتیس یہ بھی ہمیں چھ فٹ کا پیس چاہیے یہاں پہ آپ لوگوں کو چھ فٹ کا پیس آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈیلروں کے ٹیکوں سے بچا سکوں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مجبوری تھی تھوڑا بہت کسی جگہ پہ لگوانا بھی پڑ جاتا ہے اگر پین کی شدت بہت زیادہ آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جو الکونیے چاہیے وہ دو چار چھے آٹھ حدد ہمیں الکونیے چاہیے ایک عدد یہاں پہ لیچ آئے گا اور نیچے دو عدد ویل آئیں گے تین سولا کے پیچ آئیں گے دو درجہ لے لیں تین لے لیں اور جو آدھی آٹھ کے پیچ ہیں وہ بھی تھوڑے سے لے لیں جو ونڈو کے ساتھ اور کنکریٹ کے ساتھ لگیں گے وہ دو دس کے پیچ لے لیں ٹھیک ہے وہ ہمیں لگیں گے چار اور چار آٹھ آٹھ اور چار بارہ بارہ اور چار سولہ عدد وہ پیچ لے لیں ساتھ اس کے رغوال پلگ لے لیں یہ بڑے بہترین آپ کی یہ ونڈو آپ لوگ فیبریکیٹر کو یہ پورا مال دیں گے وہ آپ کو تیس روپے سے لے کے پچاس روپے تک پر فٹ کے حساب سے آپ کو تیار کر کے یہ دے دے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو میرا چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو سب سے اوپر والی گھنٹی پہ جا کے پوچھ کر دیں جزاک اللہ السلام علیکم